ہیلو ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر ویدامنا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لٹریری تھیوری کا ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ایکسپریسیو ریالیزم جس کو ٹونٹیتھ سینٹری کی ایک پرومیننٹ لٹریری کریٹک کیتھرین بیلسی نے اپنی کتاب کریٹیکل پریکٹس میں بیان کیا کیتھرین بیلسی نائنٹین فورٹی میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی اور اسی سال کی عمر میں 2021 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کا سب سے امپورٹنٹ ورک کریٹیکل پریکٹس ہے تو چلیں اب بات کرتے ہیں ایکسپریسیو ریالیزم کی کیتھرین بیلسی ایکسپریسیو ریالیزم کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسی تھیری ہے جو یہ کہتی ہے لٹریچر حقیقی دنیا اور حقیقی دنیا میں ہونے والے تجربات کو ریفلیکٹ کرتا ہے یعنی ریفلیکشن آف ریالیٹی ایک انڈویجول ایک آتھر یا ایک آرٹسٹ ریالیٹی کو فیس کرتا ہے اسے پرسیو کرتا ہے اور پھر اسے اپنے ورک میں ظاہر کرتا ہے جسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور ریکوگنائز کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے ویرز ایکسپریسیو ریالیزم نائنٹین سینٹری میں اپیر ہوا جب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن اور کیپیٹیلزم کا ٹائم چل رہا تھا ایکسپریسیو ریالیزم ڈرائیو ہوا دو میجر فلوسوفیکل تھیری سے اریسٹوٹلز کونسپٹ آف آرٹ ایز می میسیز اور رومانٹیسیزم آرٹ آف می میسیز ایمیٹیشن آف ریالیٹی ہے یعنی ایک آرٹسٹ اپنے اردگرد حقیقی لوگوں اور حقیقی واقعات کو دیکھتا ہے اور اسے اپنے ورک میں سلائٹلی آئیڈیالائز مینر میں پیش کرتا ہے یعنی وہ ریالیٹی کو کوپی کرتا ہے جبکہ دوسری طرف رومانٹیسیزم والے کہتے ہیں ایک ایسے پرسن کی جو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے اور اس کی کمپریہنسیو سول ہوتی ہے نائنٹین سینچری کے میڈ تک ایکسپریسیو ریالیزم لٹریچر تک ہی اسٹیبلش رہی آہستہ آہستہ یہ دوسری آرٹس جیسا کہ پینٹنگ میں ظاہر ہونے لگی رسکن وہ پہلا کریٹک ہے جس نے ایکسپریسیو ریالیزم کو پینٹنگ میں انٹروڈیوز کروایا اور اپنے کتاب مارڈرن پینٹرز میں کہا کہ پویٹری اور پینٹنگ میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ دونوں ہی آرٹ ہیں اور ایک پینٹر کے پینٹنگ کرتے ہوئے دو مقصد ہوتے ہیں پہلا کہ وہ ریالیٹی کو ایز ایز پیش کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے سپیکٹیٹرز یعنی دیکھنے والے میں اسی طرح کی فیلنگز اور ایموشنز کو پیدا کرے جو آرٹس کی وہ پینٹنگ بناتے وقت خود کی تھی پھر رسکن کہتا ہے کہ ہر کوئی آرٹس کی فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لوگ ریالیٹی کی پریزنٹیشن سے خوش تو ہوتے ہیں لیکن اسے اپریشیٹ صرف چند لوگ ہی کرتے ہیں جن کے پاس وہ ادراک وہ سنسیبیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایک دائٹر یا ایک آرٹس کے پاس ہوتی ہیں یعنی آرٹس اور سپیکٹیٹرز ریڈر اور رائٹر کا ایک ہی لیول پر سنسیبل ہونا ضروری ہے لیکن آرٹ تو یونیورسل ہے اور سب کے لیے ایک جیسا ہے اسی لیے یہ ان کی اپنی ہی سٹیٹمنٹ کی کونٹرائڈکشن ہے اسی طرح کیتھرین بیلسی نے ایکسپریسیو ریالیزم میں پائے جانے والی ان کونٹرائڈکشنز کو بہت ہی سکل فولی ایکسپریس کیا اور پروو کر دیا ویرز اسی کے ساتھ یہ ڈسکیشن اینڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھینکیو سو مچ فور واشنگ